سمجھنا چاہوں گا کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں ایک انسانی عقل کے تحت یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو اپنی مسلحتیں مخفی رکھی ہیں پوشیدہ رکھی ہیں ان مسلحتوں کو پوشیدہ رکھنے میں کیا مسلحت ہے کیونکہ جو نیک روئے تھیں وہ تو پھر بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور اسی کی مانکے چلتی ہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا یہ اس میں اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسرار و رموز کو اس لئے پردہ خفاہ میں رکھتے ہیں کہ انسان ان کے علم کا متحمل نہیں ہے متحمل نہیں ہے ایون ایک عام انسان تو دور کی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیر قدر پیغمبر وہ علج گیا یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے جب وہ بچے کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سیخ پا ہو گیا یہ کیا کیا آپ نے بچہ قتل کر دیا آپ نے بلا وجہ ایک آدمی جان مار دی حالانکہ اس عمل کی پیچھے اسرار و رموز تھے لیکن حضرت موسیٰ کو اسرار و رموز پتا دی تو وہ آپ پہ سے باہر ہو رہے ہیں پھر آپ نے مشتینیوں کے دیوار سیدھی کر دی تو وہ لج گئے بھئی یہ کیا ماجرہ ہے آپ نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا تو وہ غصے ہو رہے تھے تو گویا کہ تختہ توڑا بچہ قتل کیا پھر بستی والوں کے دیوار سیدھی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو اسرار و رموز پتا نہیں تھے وہ سیخ پا ہو رہے تھے ٹھیک ہے نا اس کے بعد جب اسرار و رموز بتا دیے گئے ان پر واضح کر دیے گئے تو اب ان کو پتا چلو اوہو یارہ سر حقیقت تو کچھ اور ہے تو بس عام مسلمان کو یہ سمجھنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو خفاہ میں چیزیں رکھی ہیں اس میں بھی کوئی مسئلت ہے اور جو ظاہر کر دی ہیں اس میں بھی مسئلت ہے کیونکہ اللہ سب کو ظاہر کر دے تو اب مسئلہ ہر بندوں کا اپنی موت کا وقت پتا چل جائے کہ میں نے کم مرنا ہے آپ دیکھنا بازار خالی ہو جائیں گے لوگ دکانے بند کر دیں گے لوگ مایوس گھروں میں سو رہے ہوں گے پریشان ایک مایوسی کا دور دور ہوگا اسے کہ جس آدمی کو یہ پتا لگیا وہ تو بس کل کے لیے مایوس جس کو پتا چاہتا ہے یار سال بعد میں نے مر جانا ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کرے جبکہ وہ تو مکان بنانا چاہ رہا ہے جو پانچ سال میں پورا ہونا یا وہ جو کمپری کھولی ہے وہ دس سال میں پرویڈ دے گی تو وہ سال بعد والا تو کام کوئی نہیں کرے گا تو دیکھو اللہ نے بہت کو مخفی رکھ کے کیا کہ اتنا بڑا عسان کیا کہ ہر آدمی پوری جوش و خروض انرجیٹک ہو کر زندگی کو گرمہ گرم زندگی گزار رہا ہے لطف اٹھا رہے ہیں نعمتوں سے ورنہ زندگی مایوسی میں بدل جائے گی تو اسی طریقے سے اتنے جزیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ رموز کو ظاہر کر دیتے تو انسانوں کی زندگی جو ہے وہ بالکل قدم دگردو ہو جاتی اور مایوسی کا محل پیدا ہو جاتا اس لئے اللہ ان کو چھپا دیا ہاں انبیاء کے ذریعے سے اور بس اوقات بعض واقعات ظاہر کر کے جیسے حضرت 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 موسیٰ کا واقعہ ظاہر کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو وہ بچہ معصوم قتل ہوا اس کے پیچھے بھی خدا کی دیکھو کتنی بڑی حکمت اور راز ہے اس لئے اللہ کا کوئی بھی عمر ظاہر ہو سمجھو اس کے پیچھے اسرار رموز ایسے ہیں جو ہماری عقل سے بالاتار ہیں لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں یہ رضا بر قضا ہوگی تو انسان منزل پہ پہنچے گا شروع میں میں نے بتایا کہ تقدیر پہ وہی بندہ راضی رہ سکتا ہے کہ جو ایک تو یہ ہے کہ وہ فرط محبت انتہائی محبت اللہ سے کرتا ہو اور دوسرا انجام خیر انجام خیر کا جو متمنی ہوتا ہو اور تیسرا اسرار و رموز کا جو وہ نظریہ رکھتا ہو کہ اللہ کی ہر مسئلے کے پیچھے کوئی راز ہے تو وہ اس کے تقدیر پہ سبر کرنا آسان ہے ماشاءاللہ